بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور حرامی جاج شوکت عزیز صدیقی جو کہ ہر وقت فوج کو گالیاں نکالتا تھا اس کو جب سوپیر جوڈیشن کونسل نے بڑھ طرف کیا تو اس وقت سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بحال کر دیا جائے تاکہ پھر آ کے وہ ان حرام خور شریفوں کو اور زرداریوں کو سہولتیں اور ریعتیں دے سکیں یہ رشوت خور اور ناہل جج جو کہ اس سے پہلے یہ جماعت سلامی میں تھا اور اس کو سیاسی جماعت سے اٹھا کے جج بنا دیا یہ طریقہ سے پاکستان میں ہے جس کو مرضی حرام خور کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پکڑ کے اپنی مرضی کا عوضہ دے دیتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں تو اس طرح جب یہ ایک سڑے ہم محفل میں فوج کو گالیاں نکال رہا تھا اس کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اس کو بڑھ طرف کر دیا گیا یہ اب اس اپنی بڑھ طرفی ختم کرانے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دے رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی درخواست لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں صدیق جان نے ایک ویڈیو کی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس طرح عدالت میں یہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہا ہے تو سنے پہلے صدیق جان کیا کہتا ہے جل کونسل کی جانتے ہیں ان کے کیس کی اہم سماعت کی آج چپرین گوڑا پاکستان میں دس جون بروز جمیرات یہ سنتالیس منٹ کی سماعت تھی پانچ اگنی بینک جس کے سربائی عمر اضا بندیال صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جسٹس سردار ذارک مسود صاحب جسٹس جیاز علیہ السن صاحب جسٹس مزر علمی حل صاحب اور جسٹس جیاز علی شاہ صاحب یہ بینک جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے آج تقریباً ایک بچ کے نوم نیٹ پر سماعت کا آغاز ہوا جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ایڈیشن آٹاری جنب پاکستان سویل محمود صاحب روشنم پر آئے انہوں نے ججز کو آگر کہا کہ سٹیٹ کی جانب سے یا وہ ایک ریپلائی جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتے ہیں ججز کے سامنے یا وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ اور وہ ریپلائی رکھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے ریاست کی جانب سے جو جواب جمع کرائے گیا جو بیان جمع کرائے گیا ہے تحریری طور پر کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو اپنے بیانات کے ذریعے جو کہ بیانات پہلے وہ پرانے بیانات ہیں جو کہ سپریم جوٹیشل کونسل میں انہوں نے دیئے تھے لیکن وہ آپ دیکھ رہے گی کیونکہ ان کی دوبارہ ایک ہائی کریٹ ہوئی مریب سبدر صاحبہ نے اس کے پر بیانات دیئے اپوزیشن نے اس کے پر بیانات دیئے نواشنی نے اس کے پر ٹویٹ کیے تو اس حوالے سے وفاق نے شوکت عزیز صدیقی کہ ان الزامات کو مصرد کیا ہے کہ انہوں نے فوج پر فوج کے افسران پر جو بھی الزامات لگائے آرمی چیف پر جنرل فیض حمید پر جو برگیڈی رفان رامے ہیں ان پر ایک اور فوج کے ایک مہددار ہیں ان کے اوپر تو ان تمام الزامات کو سٹیٹ کی جانب سے مصرد کیا گیا ہے کہ یہ بے بنیاد ہیں جھوٹ ہیں اور غلط ہیں تو اس کے بعد حامد خان صاحب ہے اور حامد خان صاحب نے آ کر کہا کہ انہوں نے ایک بیان حلپی جو ہے وہ جمع کر آیا کل ان کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے لیکن اس کے پر اترازات لگا دی گیا اور وہ اترازات کے ساتھ واپس کر دیا گیا تو وہ بیان حلپی جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے تھے عدالت کے سامنے اس پر عمر صاحب اندیال صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں حامد خان صاحب آپ جو چیزیں ہیں وہ آل ای ڈی کیا چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرانے بیانات ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیزیں ہو یا پہلی بار انکشاف ہو رہو ظاہر ہے ایک ہائی کریٹ کی جا رہی ہے تاثر یہ دینے کے لیے کہ بہت بڑا کوئی انکشاف ہو گئے یہ سارے عزمات وہ سپریم ویڈیشل کونسل کے سامنے رکھ چکے ہیں اور ان تمام عزمات کو سپریم ویڈیشل کونسل مضطرت کر چکی ہے اور یہ ثبوت نہیں دے سکے جس کے بعد ان کو عوضے سے برطرف کیا گیا تھا تو عمر صاحب نے کہا کہ آپ اصل پوائنٹ پر آئیں جو آپ کا پہلا پوائنٹ ہے جو پہلی اپنے ہیڈل کرس کرنی ہے وہ ہے ٹو ڈبل ون یعنی سپریم ویڈیشل کونسل کی کاروائی کو آپ کیسے یہاں پر چیلنج کر سکتے ہیں جب وہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے نوٹفکیشن ہو گیا یہ وہ مہن پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ دلائل دیں اور یہ پہلے بھی یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ افتخار محمد چودری کیس میں یہ ہوا تھا کہ سپریم ویڈیشل کونسل نے شکاوز نوٹس جاری کیا انہوں نے اس شکاوز نوٹس کو چیلنج کر دیا قاضی فائسر کیس میں بھی ایسی ہوا لیکن پاکستان کی تاریخ میں عدالتی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے جہاں پہ سپریم ویڈیشل کونسل جو ہے اس نے ایک جج کو کاروائی مکمل کر کے اور نکال دیا ہے پر اب وہ جج چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے کاروائی مکمل ہو چکی ہے نوٹفکیشن بھی ہو چکا ہے تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لئے آپ ٹو ڈبل وان کی جو بار ہے اس کو گروس کریں حامل صاحب کا کہنا ہی ہے کہ انہوں نے یہ بار افتخار محمد چودری کیس میں بھی گروس کی تھی تو عدالت نے کہا آپ تو بڑے انہوں نے لائٹر نوٹ پر کہا پھر آپ تو بڑے ایکسپیئنس نے یہ بار کروس کرنے میں تو آپ ایک بار پھر یہ بار کروس کریں لیکن ابھی تک وہ عدالت کو حامل صاحب مطمئن کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو چیزیں یہ بیان ہیلپی میں دینا چاہتے تھے وہ تمام چیزیں ہیں جو سپریم ویڈیشل کونسل کہہ چکے ہیں اور یہی بات عمرت آب اندیال صاحب نے بھی کی اور پھر حامل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سپریم ویڈیشل کونسل نے انکوائری نہیں کی انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی انکوائری کے بغیر ان کو شوکرد علی صدیقی صاحب کو بردر آپ نہیں کیا جا سکتا تھا جس پر اجازو لیسن صاحب نے کہا کہ کیونکہ ایک کنگا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ اوپن انکوائری ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے درخواست دی تھی شوکرد علی صدیقی صاحب نے کہ اوپن انکوائری کیا جائے تو اس پر اجازو لیسن صاحب نے کہا کہ جب ایڈمیٹڈ فیٹس ہیں جب وہ اپنی تقریر کو مان رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ تقریر کی ہے تو ان ایڈمیٹڈ فیٹس کے بعد سپریم ویڈیشل کونسل کوئی ضرورت تھی انہوں نے محسوس نہیں کی کہ ان کو اس کے اوپر کوئنکوائری کرنی چاہیے اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ انہوں نے انکوائری کرنی ہے تو پھر ضرور وہ اس پوائنٹ کو کنسیڈر کرتے کہ اوپن کرنی ہے یا وہ جو بند کمرے میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان کیمرہ جو پورسیڈنگ ہوتی ہے کہ ان کیمرہ کرتی ہے کرنی ہے اوپن انکوائری کرنی ہے وہ باز کا مغلہ تھا لیکن بار بار جو حامد خان صاحب ہیں ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ کیونکہ سپریم ویڈیشل کونسل آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاروائی کو گھنی بچالی نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے یہ تو انکوائری ضرور ہونی چاہیے تھی انکوائری کے بغیر ان کو نہیں نکالا جا سکتا تھا اس پہ ان کو پہلے عمرتہ بندیال صاحب یہ کہہ چکے ہیں ایک ہیرنگ میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم ویڈیشل کونسل کے بعد ایک اپیل ہونی چاہیے ایک بار کسی ویڈیشل فورم کو اس کو دیکھنا چاہیے جو ویڈیشل سائٹ پر دیکھنا چاہیے تو اس کے لیے آپ پارگیمنٹ کو کہیں وہ آئین میں تبدیل ہی کر دیں لیکن کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے تو ہم آئین کی اس شک سے کے خلاف نہیں جا سکتے آپ آئین بدل دیں تو ہم اس کو مطابق چلنے لگ جائیں گے تو لیکن حامد خان صاحب پہ ہی کہنا تھا کہ جسٹس شوکردزی صدیقی نے اس وقت یہ درخواست کی تھی کہ جن جنرل کے برنام لے رہے ہیں جن لوگوں کے برنام لے رہے ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے ان کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں اور ان کے بیانات کے بعد ان کو بھی جرہ کا موقع دیا جائے کہ شوکردزی صدیقی یا ان کے وقیل ان پر جرہ کر سکیں تو اس پر عمرضہ بندیال صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب تقلیر کی آپ نے یاد اور تقلیر میں کچھ چیزیں دکھائی ہوتی ہیں کہ یہ میرے پاس تو ثبوت ہیں جس کے بنیاد پر میں یہ تقلیر کر رہا ہوں آپ کا یہ تقلیر کرنا ہی آپ کے کنڈک کے خلاف ہے کوڈ آف کنڈک کے خلاف ہیں ہم آپ کو دکھا دیں گے کوڈ آف کنڈک کہ کوڈ آف کنڈک کے مطابق ایک جاج یہ نہیں کر سکتا جو جس کے شوکردزی صدیقی نے کیا ان کا رویہ غیر زمدارانہ تھا انہوں نے عدلہ کے اوپر اضمات لگائے انہوں نے ججز کے اوپر اضمات لگائے انہوں نے بطور ادارہ جوڈیشنی کو بدنام کیا سکنڈلائز کیا کئی سابق جو ججز ہیں جو اس وقت کئی جو ہیں وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہیں ان کے اوپر اضمات لگائے لیکن انہوں نے کہا جس طرح اجاز علیہ السلام نے کہا کہ سارے کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا وہ کیا اچیف کرنا چاہتے تھے اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو اضمات لگائے کیا آپ نے جب وہ آئی اے صحیح والے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو آکھ ملے تھے تو کیا آپ نے چیف جسس اسلام آبادی کورٹ کو یا چیف جسس پاکستان کو بتایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسس پاکستان کو خط لکھا تھا کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کروائیں تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے خط کب لکھا تھا اکیس جولائی کو انہوں نے تقریر کی اکیس جولائی کے بعد خط لکھا تو اس پر عمر اضمات عمدیال صاحب نے کہا کہ جب آپ تقریر آپ کر چکے تھے پھر کیا فائدہ تھا اس خط لکھنے کا تو یہاں پر عمر اضمات عمدیال صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا مجھے شیر تو زیادہ نہیں آتے لیکن عمر اضمات عمدیال صاحب نے کہا کہ وہ جیسے شیر ہے کہ ہائے حضود پشمان کا پشمان ہونا پشمان ہونا تو اسی موقع کے اوپر شاکر صدیقی صاحب کھڑے ہو گئے وہ روستم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ شیر میں آپ کو مکمل سناتا ہوں اور یہ تو میرے معاملے کو پھٹ آتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے حضود پشمان کا پشمان ہونا تو انہوں نے کہا یہ وہ مکمل شیر ہے تو یہ انہوں نے کہا لیکن عدالت کا یہی تھا کہ ٹو ڈبل ون کے بار کو آپ پروز کریں دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا مسکنڈکٹ تھا اس طرح سے ٹی وی چینلز سارے قبر کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بار کے سامنے آکے بات کر رہے تھے لیکن آپ بار کے سامنے بات کر رہے تھے لیکن ٹی وی چینلز قبر کر رہے تھے پولے پاکستان تک وہ تکلیر گئی پھر سوشل ویڈیو پر ہر طرح سے کہ آپ نے کیا کیا عزمات لگائے جیس کی اداروں کے اوپر عدلیہ کے اوپر اور اسی ادارے کے اوپر جس ادارے میں آپ بیٹھے تھے آپ کو اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ کو مسئلہ تھا آپ جو چیف جسس نام آدھے کوئر تھے ان کو بتاتے آپ چیف جسس باکستان کو بتاتے لیکن آپ نے تو اس طرح سے اوپن لیا آکے اور عزمات کی بھرمار کر دی کہ پوری عدالہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں ہے کسی کا تو جرگمال بنی ہوئی ہے ججس کے اوپر آپ نے عزمات لگائے اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے ججس کے ممبران کے اوپر عزمات لگائے آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بغیر ثبوت کے آپ نے یہ سارے عزمات لگائے تو یہ ایک مسٹ کنڈکٹ ہے اور آپ کو یہ ساری چیزیں جوڈیشل سائٹ پہ رکھنی چاہیے تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے آسا نہیں کیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھی آپ نے اپنی تقریب کو مان لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے تو یہ ایڈمیٹیٹ فیکٹ تھا اس لئے انکوائری کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے بعد عزمات بنجال سامنے کہا کہ جو بینچ ہے چھوٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں چھوٹی میں سپریم کوڈ کی ج stations ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ججز جو ہے وہ جناب پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بینچ میں بیٹھ کے کام کرنے ہیں اس ریشلی میں وہیں کو کام کرتے ہیں کچھ ججز جو کراچی سے طلب رکھتے ہیں وہ کراچی ریشلی میں ہوتے ہیں کام چلتا رہتا ہے اس کیسے سننے جاتے ہیں کیسے ضمان لگتے ہیں کچھ ججز جو ہیں وہ اس نے آباد ہوتے ہیں کچھ لاہور ہوتے ہیں کچھ کویٹا ہوتے ہیں کچھ بھی شاور ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میچ آویلیبل نہیں ہوگا تو کل اب اس کیس کو سننے جانے ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد یہ ایک کیس ہو سکتا ہے تو دیکھا کہ کس طرح یہ شوکر صدیقی فوج اور عدلیہ کو ان معاملوں میں گسیٹ رہا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ